اسے معلومی نہ تھا کہ وہ سوپر مین کی حیثیت سے شہرت دوام حاصل کر چکا ہے شہرت دوام اس لیے کہ سوپر مین وہ کردار ہے جس کی ہر دور میں شہرت رہتی ہے اور یہ شخص بھی اسی حوالے سے پہچانا گیا اور یہ برازیل کا ایک شہری ہے جو فلم کے ہیرو کلار کینٹ سے اپنی مشابہت کی وجہ سے سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا ہے اسے معلومی نہیں تھا کہ اسے یہ شہرت کس طرح ملی لیکن اس نے پھر اس شہرت سے اسی طرح فائدہ اٹھایا جو کہ اس کا کام تھا جی ہاں وہ حقوق انسانی کے لیے کام کرتے ہیں اور سارا دن دفتر میں اکیلے بیٹھے فائلوں سے اور لوگوں کے مسائل سے سر کھپاتے رہتے ہیں لیکن جب وہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو فریش کرنے کے واسطے باہر نکلے تو پھر انہیں کس طرح کی شہرت حاصل ہوئی وہ آپ آگے سنیے 36 سالہ برازیل کا یہ شہری لیناڈو ملارٹ اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ براسیلیا میں چھٹی منانے آیا تھا اس دوران کسی نے اس کی فوٹو اور ویڈیو بنا کر وائرل کر دی اس کی اس فوٹو کو لوگوں نے بہت اور سے دیکھا کیونکہ وہ ایک سوپر مین لگ رہے تھے اور بڑی دلچسپی کا اظہار کیا اس طرح یہ ان کی فوٹو اور ویڈیو وائرل ہوتی گئی جیسے کہ پہلے بتایا وہ پیشے کے لحاظ سے انسانی حقوق کے لیے کام کرتے ہیں لیوناڈو ساؤ پالو میں کومک کون کنونشن میں شریک تھے جب ایک اجنبی نے ان کے سوپر مین کے قردار کلارک کینٹ جس کا اصل نام کسٹو فر تھا اسے حیرہ دنگیز مماسلت دیکھ کر اس کی ویڈیو بنائی تصویر بنائی اور وہ حیران رہ گیا اچھا اب یہ سن لیجئے کہ کومک کون کیا ہوتا ہے کومک کون ایک ایسی تقریب ہوتی ہے ایک ایسا فیسٹیبل ہوتا ہے جہاں مختلف کردار کا روپ دھارے ہوئے لوگ ہوتے ہیں تو وہاں اس نے جو سوپر مین ہے اس کا کردار دھارہ تھا یا اس کے کپڑے پہنے تھے ویسا ان کا کوسٹیوم تھا تو وہاں جب لوگوں نے انہیں دیکھا خاص طور پر ایک شخص کی ان پر خاص نظر پڑی اور اس نے اس کی ویڈیو بنائی اور اسے وائرل کر دیا یوں تو یہ اس کردار میں خود کو ڈھال کر سوپر مین کے کردار میں وہاں تفرید عبا کی لے گئے تھے کومک کون عمومن نوجوان کیا کرتے ہیں پاکستان میں بھی مختلف پرائیوٹ تعلیمی داروں میں یہ ہوتا ہے اور اچھا ایونٹ ہوتا ہے میں نے ایسے کئی ایونٹ شرکت کی ہے جو کردار اس حوالے سے نوجوان یا بچے اپنے اوپر مسلط کرتے ہیں یا خود کو اس حوالے سے ڈھالتے ہیں تو باقاعدہ اس کا مطالعہ کر کے آتے ہیں فرض کریں اگر سلاہ الدین ایوبی کا کوئی اس طرح کردار ہے تو پھر وہ اس کو پڑھ کے آتے ہیں اور پھر اسی طرح کی تلوار اور کوسٹیوم اسی طرح کے کوسٹیوم میں وہ خود کو تیار کرتے ہیں تو انہوں نے سوپر مین کا کردار ڈھالا تھا اور سوپر مین سے ان کی مشابیت بہت تھی قد کاٹ کی وجہ سے یہ دراز قد ہیں تو وہ شخص حیران رہ گیا اور اس نے ان کی ویڈیو بنائی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی لوگوں کو لگا کہ یہ تو واقعی کلار کینٹ ہی کو دیکھ رہے ہیں جیسے وہ پرانا ہیرو اس دور میں واپس آ گیا ہو لوگوں کو یقین نہیں آیا کہ کسی کی اتنی بھی مشابیت ہوتی ہے لونارڈا کو سوشل میڈیا پر اپنے شہرت کا علم نہیں تھا کیونکہ اس وقت تک ان کا سوشل میڈیا ایک آنٹ ہی نہیں تھا تاہم ہفتوں بعد جب ان کے دوستوں نے انہیں بتایا کہ وہ آن لائن سلیبرٹی ہیں اور انہیں برازیلین سوپرمین کے خطاب سے نوازا جا رہا ہے تب انہیں معلوم ہوا انہوں نے جب وہاں سوپرمین کا روپ دھارا تھا تو مختلف بچوں سے ملے تھے مختلف لوگوں سے ملے تھے اور ایک طرح سے انہوں نے سوشل ورک کیا سماجی کام کیا اور بچے انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئے وہ دیوانوار ان کے پیچھے دور رہے تھے ان کے ساتھ بچے تو بچے نوجوان اور بوڑھے بھی تصاویر بنا رہے تھے اس کاسٹیوم نے سوپرمین کا جو انہوں نے اپنایا تھا پہنا تھا اور تھوڑے دیرے کے لیے تفریق غرض سے اس میں شریک ہوئے تھے انہیں ایسی شہرت دلائی کہ وہ خود حیران ہے بلکہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو اب اپنی چھٹیوں سے واپس آ گیا ہوں اور اپنے آفیس میں کام کر رہا ہوں اکیلا بیٹھا ہوا اور میں بھی اس منظر کو کبھی نہیں بھول سکتا جو میرے ساتھ وہاں لوگوں نے روا رکھا اور میرے ساتھ وہ مسافیہ کر کے ہاتھ ملا کے بہت خوش ہو رہے تھے اور میرے ساتھ تصاویر بنوا رہے تھے اور میں واقعی اپنے آپ کو اس وقت سوپر ہیرو سمجھ رہا تھا لیکن میں جو انسانیوں کے حوالے سے کام کر رہا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے بھی مجھے شہرت ملے اور میں اپنے فرائز میں کامیاب رہوں اب اکیلا دفتر ہے میں ہوں یہ فائلے ہیں یہ کاغذات ہیں لیکن اس خوش گوار دن کے حوالے سے اور اس منظر کو اپنے آنکھوں میں رکھے ہوئے میں اپنے کام کو میں اپنے فرائز کو بہت خوش اسلوبی سے انجام دے رہا ہوں اور میں بہت حیران ہوں کہ مجھے یہ شہرت ملی اور جو تفریق کے لیے صرف تفریق کے غرض سے میں نے جو کوسٹیوم یا وہ لبادہ اڑھا تھا یا سوپر مین کا ہلیہ اختیار کیا تھا تو اس نے مجھے اس وقت بھی بہت خوشی عطا کی اور اب بھی میں اسے سوچ کر خوش ہوتا ہوں اور جب مجھے یہ معلوم ہوا کہ لوگ حیران ہیں کہ ہمارے درمیان سوپر مین آ گیا ہے اور میرے دوست مجھے اطلاع دے رہے ہیں کہ تم تو سیلیبرٹی بن گئے ہو اور وائرل ہو تو میں بہت خوش ہوتا ہوں خدا کرے آپ سب خوش ہو لیکن دوستوں بعض دفعہ انسان کی نیت جو اندر سے ہوتی ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے بھلے کوئی بھی روب دھار لیں وہ اور لوگوں کو خوش کریں بچوں کو خوش کریں بوڑھوں کو خوش کریں سڑکوں پر بیٹھے رہنے والے گداغروں کو خوش کریں اور ان سے ہاتھ ملائیں ان کا حال احوال پوچھیں ان کی خیلیت معلوم کریں یہی بہت بڑی بات ہو جاتی ہے اور اسی بات نے اس شخص کو گو کہ اس نے سوپرمین کا لبادہ اڑھا تھا سوپرمین کا ہلیہ بنایا تھا اس کو شہرت کا حامل بنایا اور اسے نیک نامی ملی شہرت ملی اب اس کے لیے ایک خوش گوار احساس ہے جو ہمیشہ یاد رہے گا اس نے جو ہندگی کے ہر طبقے کے لوگوں سے چھوٹے سلے کے بڑے تک سے مسافیہ کیا ہاتھ میں لائیا اس کے ساتھ خوشی خوشی تصاویر بنائی اس کا کیا گیا اس کا بھی اچھا وقت گزر گیا اور ان لوگوں کا بھی بس یہ وہ وقت تھا جس میں کسی نے کسی کے لیے نہ برا سوچا نہ برا کیا میں ہوں فرزانہ روی اسلام آپ نے اس چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لی جائے گا تاکہ میرا اور آپ کا ساتھ جاری رہے